ملتان دیجی خان رحیمیہ خان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں چھے ماہ بعد پرائمری سکول بھی کھل گئے پہلی سے پانچ پہ جماعت تک قدریسی عمل شروع طلبہ اور سٹاف کے لئے ماسک احتمال لازمی کرا ٹیمپریچر گنگ سے بچوں کا ٹیمپریچر چیک کلاس روم میں سماجی فاصلہ بچوں کے ہاتھ سنیٹائز کروا کر کلاس روم کی طرف روانہ کیا گیا چھے ماہ بعد سکول میں آنے پر بچوں کی خوشی دیتنی ملتان میں سید ولی محمد شاہ الماروب چادر والی سرکار کا 35 ارس مردان کو غصر دے کر دو روز ارس تقریبات کا آغاز کر دیا گیا دوسرا غصر شام چار بجے دیا جائے گا ملک بھر سے اور بیرون ملک سے آئے زہارین کے دربار پر حاضری منت مراد مانٹنی کا سلسلہ بھی جاری لنگر کا خصوصی احتمال سیکیورٹی کے سخت انتظامات بہاورپور میں پرانی سکیمیں مکمل نہ ہونے کے باعث لاغت میں اضافہ ہونے لگا محسن پاکستان کی آت میں تیار کی جانے والی سرسادک گیدرے کے لیے فنڈز منظور ہونے کے باوجود بھی جاری نہ ہو سکے منصوبے کے لاغت میں نو ملین سیزار کے اضافہ منصوبے تاہا شروع نہ کیا جا سکے ترجمان اجائب گھر نے کہا کہ جگہ نہ ہونے کے باعث سرسادک کی زیر استعمال اشیاء کی نمائش نہیں کر پا رہے بہاورپور میں محکمہ اوقاف کا تمام تر کمرشل پرپرٹی کو پھر سے نلام کرنے کا فیصلہ تمام دکانوں کے قرائے مارکٹ ٹریڈ پر بہارنے کا اعلان کر دیا تمام دکانوں کے قرائے بہارنے کے لیے نلامی کے بعد دکانوں کو آگے منتقل کیا جائے گا محکمہ اوقاف نے تمام دکانیں لمبی لیس پر دی ہوئی تھی جس سے تم قرائے آورپور ہو رہا تھا بہاورپور میں غیر قانونی گیس کے ریفیلنگ کرنے والے ہو جائیں ہوشیاء خوفناک کاروبار کرنے والوں کو مقدمات کے ساتھ جرمانے بھی ہوں گے سیول دیفنس کی جانت سے گھیرہ تنگ ظلیور میں گیس ریفیلنگ کرنے والوں کے خلاف پچیس مقدمات در جرمانے بھی آئے ایل پی جی آلاف بھی قبضے میں لے لئے گئے ٹرانسپورٹرز نے آپریشن کو زیادتی اور استحصال قرار دے دیا کہتے ہیں کہ ایل پی جی گیس سیلنڈرز اگر غیر قانونی ہیں تو ہر سال ان کی پاسنگ کیوں کی جا رہی ہے مولتان میں وزارت پاورڈ ڈیویشن کا بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے ملازمین کے حوائے سے بڑا فیصلہ پاورڈ ڈیویشن نے بجلی کار کمپنیز میں ٹرانسپور پوسٹنگ پر پابندی آج کرتی ہے میٹ کو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیز میں اکتر سسمبر دوہزار بیس سر ٹرانسپور پوسٹنگ پر پابندی ہوگی نوٹفیکیشن جاری مولتان ایکسائز ڈیپارٹمنٹ پہ ریاض کے ساتھ پاورڈ ٹیکس ٹوکن ٹیکس جمع کرانے کا آخری روز دوشن بھر میں تمام دفاتر آج رات آج بجے تک کھلے رہیں گے دیریکٹر ایکسائز عبداللہ خان نے کہا کہ شہریوں کے رہنمائی کے لیے آگاہی کاؤنٹر بھی قائم کر دیے گئے تحریک انصاف نے ملک بھر میں مہنگائے سے عوام کا جینہ دھوبر کر دیا کرپشن مسلم لیگ نون کے دور میں نہیں بلکہ اب ہو رہی ہے لئیہ میں زلائی سادن نون لیگ اسلام سمرا اور جنرل سیکٹری چودھو زفر کی پرس پانفرز میاں شہباز شریف کی گرفتاری کی سخت مضمت کی نیشنل ٹی ٹوینٹی کپسہ میلا سجدے کو تیار شائع کی انیکشن دیکھنے کو برقرار ہے جنوبی پنجاب ایک بار پھر نیشنل کرکٹ کی میز بانی کرے گا ملکان سٹیڈیوم میں چوکوں چھکوں کی برسات آج ہوگی پہلا میس سے فہر تین اور دوسرا میچ لاس ساڑھ ساکھ پجے کھیلا جائے گا افتتاحی میچ ناؤدرن اور خیبر پختون خاہ کے درمیان کھیلا جائے گا میچ میں رمیز راجہ اور بازیت خان کمنٹری کریں گے کرونا اسے پیس کے باعث تماشائیوں کو سٹیڈیوم آنے کی جازت نہیں ہوگی